نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر کیا جانے والا گرینڈ آل آؤٹ آپریشن 18 روز جاری رہے گا آپریشن کے اخراجات تجاوزات کے مرتقبہ فراغ سے لینے کا فیصلہ دو ہزار سے زائد تجاوزات پر سرخ نشان لگا دیے گئے سب سے پہلے داتا گنج بکش، شالہ مارزون، سبدازار، انارکلی، لیڈی ویلنگٹن روڈ اور اردو بازار میں آپریشن ہوگا مئر، ڈیپیٹے کمیشن اور ڈی جی ایل ری ایک آیادت کریں گے وزیراعلا نے بھی گرینڈ آپریشن کی منظوری تھی سبدازار شاہ فرید قبرستان گوالوں کے نرغے میں قبرستان کے اطراف گوالوں نے بہنسوں کے باڑے قائم کر لیے قبرستان میں داخل ہونا سڑک سے گزرنا مہار، بہنسوں کا گوبر سڑکوں پر پڑا رہنے سے سیورس بن گندہ پانی سڑکوں پر بہنے لگا شہر میں کہاں کس کا قبضہ حیران کن عداد و شمار سامنے آگئے مہتمہ مال کی 31 ہزار، الڈی اے کی 636 کنال آرازی پر قبضہ، مہتمہ جنگلات کی 280 کنال آرازی بھی قبضہ مافیہ کے نرغے میں اندرون شہر آر سرکاری امارتیں قبضہ مافیہ کی تحبیل میں میٹروپولیٹن کی 32 امارتوں پر قبضے کا انکشار ریلوے کی 3 لاکھ 62 چار سو انچاس کنال آرازی پر قبضہ مافیہ کا راج ریلوے کی ریپورٹ پر بورڈ آف ریولی نے دو کمیٹیاں تشکیل دی ریلوے کی تمام آرازی کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں اپنی سطح پر عمل درامت کرائیں گی قبضہ مافیہ کے گرد پنجاب حکومت کا شکنجہ تیار وزیراعلا پنجاب نے قبضہ مافیہ کے خلاف آپریشن ایک ماہ میں مکمل کرنے کا تاسک دے دیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں قبضہ گروپ اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کی خود مانیٹرنگ کروں گا ایک انچ زمین بھی قبضہ برداشت نہیں ہوگا وزیراعلا پنجاب نے وزیراعظم عمران خان کو بھی اعتماد میں لے لیا بیواؤں یتیموں اور انتہائی خریب آفراد سے نرمی برتی جائے قبضہ مافیہ کے خلاف آپریشن کا مقصد بڑی مچھلیوں پر ہاتھ ٹالنا ہے ناجائز کابزین کی بجلی گیس پانی کے کنیکشن مستقل طور پر منقطع کیے جائیں سینئر سبائے وزیر عبدالعلم خان کی تمام محکموں کو ہدایات مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا قبضہ گروپ منشاہ بم کا کریمینل ریکارڈ لاہور نیوز نے حاصل کر لیا منشاہ بم کے خلاف شہر کے مختلف تھانوں میں اسی مقدمات درج منشاہ بم کے خلاف درج مقدمات میں سے ساتھ میں انصداد دہشتگردی کے دیفات شامل پولیس تحال منشاہ علی کھوکھر اور منشاہ بم کو گرفتار نہ کر سکی کرامت علی کھوکھر اور ندیم بارہ کو سپریم کورٹ سے معافی مل گئی پیٹرو پولیگن کارپوریشن کے اجلاس میں شدید ہنگام آرائی لیگی چیرمن محمد بابر کی جانب سے عمران خان کو چور کہنے پر اپوزیشن کا شدید احتجات اپوزیشن لیڈر افیب صدیقی کی نامناسب بلفاز کرنے کی اصداح کی سپیکر نظیر خان سواتی نے اصداح پر کان نہ دھرے اپوزیشن اور حکومتی پنجم نارے بازی ہر روز بلگیاتی نظام کو لپیٹنے کی بات کی جاتی ہے یو سی چیرمن چودری تارک محمود نے بلگیاتی اداروں کے تحفظ کی قراردات پیش کر دی میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا 21 اجلاس عوامی نمائندوں کی ادم دلچسپی صرف دو ڈپٹی میر اجلاس میں موجود کئی چیرمن اور وائس چیرمن بھی نہ پہنچے خاتین عراقین کی بھی کم شرکت جو آئی ہو سیلفیوں میں مگر نظر آئیں شہبہ شریف نے لاہور میں بڑے منصوبے مکمل کیے میر لاہور پنجاب حکومت اور برکریسی پر برس پڑے وزیر تعلیم مراد راست پہلے برہم پھر نرم بلیک میل نہیں ہوں گا احتجاج کا شوق پورا کر لیں مذاکرات کے دوران وزیر تعلیم اٹھ کر چلے گئے پیف پارٹنر سکول انتظام میں کہ احتجاج کی دھمکی پر فوری یوٹر مذاکرات کے لیے لہت آئے پیف پارٹنر سکولوں کو ایک مہمے فرن جاری کرنے کی قیدہان ہے نواز شریف کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کر جالی حکومت بنائے گئی نیازی صحاب جھوٹ بولنے کا ورلڈ کپ ہو تو ورلڈ کپ آپ کا ہو قبضہ کر کے کھرپ پتی بن جانے والے عبداللیم خان کو سینئر وزیر لگا دیا گیا حمزہ شہباز نئے پاکستان کی حقیقت آیا ہو چکی مل کر جالی حکومت کو گھر بیجیں گے یہ حکومت مسائل کے حل کے لیے نہیں بلکہ الٹا بوجھ ڈالنے آئی ہے شاہد خاکان عباسی لیگ رہنماؤں کا سنگ پورا میں انتخاب جلز سے خطاب مہنگاہی کی چکی میں پیسی عوام پر ایک اور مہنگاہی بم گیرا دیا گیا ایل پیج کی کیموتوں میں پانچ روپے پچاس پیسے فیکیلوں کا اضافہ گھریلو سیلینڈر پین سٹھ روپے اٹھ سٹھ پیسے مہنگا کمرشل سیلینڈر کی کیموت دو سو باون روپے بھڑ گئی ای چالان کہاں جمع کرانا لاہور نیوز نے مسئلہ حل کر دیا شہری آگ سے بینک اوف پنجاب کی شاخوں میں جرمانیں ادا کر سکیں گے پہلے فیس میں چالان جمع کروانے کیلئے بارہ اکٹوبر تک کا وقت دیا گیا ترجمان سیف سٹی لاہور نیوز نے ای چالان کا ایکاؤنٹ پنجاب بینک میں خواہ لاہورنے کی خبر نشر کی تھی صوبائی وزید سنت و تجارت میہ اسلم اقبال کی نیوزنگ اور سمانہ بات میں کھلی کے چہری آوام شکایات سن کر فوری حل کروانے کی قیدہانی کہاں سرکاری افسران روزانہ دو گھنڈے آوامی مسائل سنیں گے آوام کی فلاح بہبود کے لیے دن رات کام کریں گے صوبائی وزید سوشل ویلفیر و بیتلمال محمد اچمل چیمہ نے میکمہ سوشل ویلفیر میں بھرتی ایک سو اسی معذور آفراد کے تربیتی کورس کا افتتاح کر دیا تربیتی کورس کے پہلے سیشن میں جسمانی طور پر معذور آفراد کو ٹریننگ دے جائے گی صوبائی وزید ٹرانسپورٹ کا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی ہیڈ آفس کا دورہ مختلف سیکشنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا جہاں زید کھرچی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ پر دی جانے والے سبسیڈی کو کم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے محکمہ سیل پنجاب کے زیرہ تمام ہفتہ آگاہی برائے غزائیت کا آغاز سگیہ روڈ اکرم پاک نے افتتاحی تقریب صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد بولی غزاک کی کمی کے وجہ سے بچے کمزور ہو رہے ہیں صوبے بھر میں نیٹریشن ویک مناقض کروائے جائیں گے دسوہ انٹرنیشنل چلڈرن فلم فیسٹیول شروع افتتاح وزیر تعلیم مراد راس نے کیا فیسٹیول میں انتس ممالی کی بہتر فلمیں دکھائے جائیں گی فیسٹیول چھے اکتوبر تک جاری رہے گا پنجاب گروپ اف کالجز غاری نسابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے تنسازی کے انٹر کالجز مقابلوں میں جیت کی روایت برقرار پنجاب کالجز کے طلبہ نے مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا اسمار احمد نے ایک ہزار پیاسی نمبر لے کر پہلی پوزیشن علینا مجاہد نے ایک ہزار چھویتر نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تیسری پوزیشن پر ایک ہزار ساتر نمبر لے کر تین طلبہ قابض ہو گئے ویس چانسلر یو ایچ ایس پروفیرسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے پوزیشن ہولڈرز امیدواروں کو مبارک بات دی پاکستان کی پہلی بلائنڈ وومن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا چوئیمن پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل نے ٹیم کا اعلان کیا آسٹریلین ہائی کمیشنر بھی موجود تھے پی سی بی گرل سکولز کرکٹ ٹورنمنٹ میں طالبات کے چوکے چھکے شاندار پرفارمنسز کا مظاہرہ ٹورنمنٹ میں سولہ سکولز کی ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی اور ٹپلیکس کالیج کا ڈگری شو سماج رہنما ملصر اتمیصبہ کی بطور مہمانے خصوص سے شرکت دوسرے بیچ کی طالبات میں ٹکریاں تقسیم گی